تاجر دوست سکیم کے خلاف تاجر تنظیموں کی کال پر ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی تاجر برادری نے سکیم کو محسرت کرتے ہوئے شیٹرڈ ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ کر دیا سکھر چیمبرز نے بھی تاجروں کے فیصلے کو جائز قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر حمایت کا اعلان کر دیا ہے سکھر چیمبرز آف کمرز کے سربڑا بلال وکار خان کے مطابق تاجر برادری ٹیکس کے خلاف نہیں مگر طریقہ اکار کے خلاف ہے ہم بلکل اس حرطال کی حمایت کرتے ہیں ہر سطح پر کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس کے خلاف نہیں ہیں ہم ٹیکس کا جو نیٹ اس کو وسیع کرنے کے بھی خلاف نہیں ہیں ہم جو طریقہ کار ایمبلیمٹیشن کا اس کے خلاف ہیں اور پہلے بھی ہمارا پولیسی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیٹی دور سٹیٹی ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس کا ایک بہتر میکنزم نکال جائے اس پر جو طریقہ کار ہے بلکل کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے اور اسی لئے ہم ہرطال کی مکمل حمایت کریں تاجروں کی مرکزی تنظیم کی کال پر سکھر کے تمام تاجر جنرز نے بھی شہر میں مکمل ہرطال کے اعلان کی حمایت کرتے ہوئے احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے کلاک ٹاوریسیوشن کے سربراہ آتی خاشمی کے مطابق گھنٹا گر شہر کا مرکزی تجارتی مرکز ہے جو کہ ہرطال کے موقع پر مکمل طور پر بند رہے گا بات یہ کہ یہ جو ہرطال کی کال دی گئی ہے یہ پورے پاکستان کے تاجروں کی جانب سے ہے اور ہم اس ہرطال کی کال پر نہ سوائے صرف گھنٹا گر جو کہ سکھر کا دل ہے مرکز ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھنٹا گر بند نہیں تو سکھر بند نہیں لہذا میں گھنٹا گر کے صدر ہونے کی حیثیت سے یہ واضح اور صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل گھنٹا اگر مکمل طور پر بند ہوگا اور سیلڈ ہوگا اور اسی طرح پورا سکھر ہوگا شہر کے اہم ترین مارکیٹ مشن روڈ مارکیٹ کے سربراہ زہیر بھٹی کے مطابق تاجر دوشمن فیصلے کے خلاف مشن روڈ پر بھی تمام طرح کی تجارتی سرگرمیاں بند رکھی جائیں گی ہرطال ہے اور پورا پاکستان بند رہے گا تو اس طرح مشن روڈ مارکیٹ بھی کلوز ہے اور ہم اس ہرطال کی برپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ حکومت جو ظالمانہ ٹیکس تاجروں بیعت کی جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کاروباری حالات کیا ہیں مششت کیا حال ہیں کچھ بھی نہیں سوچا جا رہا نہ دیکھا جا رہا ہے بس تاجروں کو بلی کا بکرہ بنا کر ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں بلکل اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم کاروبار بند رکھیں گے سرافہ بازار سے وابستہ سیاسی اور تاجروں رہنما زاکر بندھانی کے مطابق سرافہ بازار سے منسلک ساڑھے چار سو دکانے مکمل طور پر بند رکھی جائیں گے جیسا کہ ظالمانہ ٹیکس کے خلاف پورا ملک ایک ہو چکا ہے اس سلسلے میں سرافہ ایسوسییشن سکھ کر کہ تمام تاجر جو کہ تقریباً ساڑھے چار سو دکانوں پر مشتمل ہیں کل بلکل ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور برپور طریقے سے ہم اس سٹرائک میں حصہ لیں تاجر برادر کے رینما جنید شیخ مطابق ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف ملک بھر کی طرح سکر میں بھی کاروبار بند رکھا جائے گا تاجر دوست سکیم کے تحت جو ایف بی آر نے یہ ٹیکس لگایا ہے یہ ظالمانہ ٹیکس تاجر دوست ٹیکس نہیں تاجر دشمن ٹیکس ہے 28 تاریخ کو یہ عہد کیا ہے کہ پورا ملک شیٹر ڈاؤن ہرتال کرے گا اور انشاءاللہ کل پورا ملک جو ہے وہ ہر طرح سے ہر کرا کا کاروبار بند رکھا ہے سبریم کانسل کے جنرل سیکرٹری مامتاز لکی کے مطابق تاجر تنظیموں کے نظریہ ایکی ہیں اسی بنا پر تمام کاروبار مراکز میں مکمل طور پر کاروبار سربگر میں مواطل رہیں گے انشاءاللہ کل پورا سکھر بند ہوگا کوئی شیٹر نہیں کھلے گا کیونکہ ہم نے تقریبا جتی بھی ہماری سکھر کی بھی تنظیمیں ہیں جتنے بھی گروپ سے ان لوگوں کا سب کا نظریہ ایک ہے کہ ہمیں تاجر کی خدمت کرنی ہے تو تاجر کی سٹم تقریبا جتی بھی سکھر کی پوری جتی بھی تجارتی مارکیٹے وہ بند ہوگی اگر حکومت نے اس کا کوئی نوٹس لے لیا تو وہ اس بات کو سمجھ لے کیونکہ جب ہم کھڑے ہو گئے تو بیٹھیں گے نہیں اور یہ اگر اس نے ہماری بات کو اب بھی نہیں لیا اس نوٹس کو اب بھی نہیں لیا تو یہ ہرطال شاید غیر مہینہ مدت کے لیے بھی ہو سکتی ہے تاجر برادر کی ہرطال کی کالپر نشتر روڈ شاہی بادار شاہید گنج بھٹا روڈ مارچ بادار کپڑا بادار رشنا سینٹر ملٹری روڈ بنتر روڈ سمیت شہر کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم اس شہسلے کا اطلاق سبزی منڈیو اور میڈیکل اسٹورٹس پرس میں ہی ہوگا تاجروں کے مطابق اگر حکومت تاجر تحوس اسکیم سمیت دیگر مطالبہ تصلیم نہیں کرتی تو ہرطال کا دورانیاں بڑھا دیا جائے گا